اساہ دین اوبی سی جی سر میں آپ کو اپنی جانب سے پورے ملک کی جانب سے مبارک بات دیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کی عوام اس بات پر فخر کر رہی ہے کہ آپ دوسری مرتبہ اس ایوان کے سپیکر بنے ہیں سر آپ اس ہاؤس کے ریپوزیٹری ہے کسٹوڈین ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثریتی جماعت کے پاس نمبر ہے مگر ان کے پاس اکثریت کی طاقت نہیں ہے یہاں اپوزیشن کے پاس اکثریت کی آواز بھی ہے تو اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چھوٹی پارٹیوں کو موقع دیجئے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سترہوی لوگ سواو ہیں جس طرح شفقت کا مزارہ مجھ پر کیا ہم چھوٹی پارٹیوں پر میں اس سمدائے سے آتا ہوں جو اس ایوان میں صرف چار فیصد ہیں تو ہم کو آواز اٹھانے کی آواز دیجئے سر آخر میں سر آخر میں مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں پر بیٹے ہیں تو یہ ایوان خیمتی ہیرے کی طرح نہ صرف اس ملک کی عوام میں دنیا میں چمکے گا اور آپ کے بوجھ کو یہ سرکار کم کرے گی ڈپٹی سپیکر بنا کر اتنا بوجھ آپ پر نہیں دالنا چاہیے میں مبارک بات دیتا ہوں سر آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ چھوٹی پارٹیوں پر یہ ایوان اپوزیشن اور چھوٹی پارٹیوں کا بھی ہے ہم کو آپ آواز کا موقع دیں گے اس ہاؤس کا کریکٹر بدل چکا ہے سر اس ہاؤس کا کریکٹر بدل چکا ہے اب بی جی پی سٹیم رول نہیں کر پائے گی ہم آپ سے مبارک بات دیتے ہیں شکریہ سر سری این کے پریم جندن thank you very much speaker sir sir i on behalf of my party revolutionary socialist party rsp extend hearty congratulations in assuming the highest office of democracy that too in the largest democracy in the world sir your experience 30 years of experience in parliament and the legislature that is in rajasthan state legislature assembly as well as three terms in parliament and also five years as the speaker of this house definitely i believe that firmly believe that the expertise leadership will give fruitful results to the 18th lothaba in running the house noble告 so next want to know let me bring in and on let me bring in and on you i